انتی ستائیسوہ باب تب یوسف کے بیٹے منسی کی اولاد کے گھرانوں میں سے سلحہ فہاد بن حفر بن جلاد بن مکیر بن منسی کی بیٹیاں جن کے نام محالہ اور نوہا اور ہجالہ اور میکہ اور ترزہ ہیں پاس آ کر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر موسیٰ اور الازیس کاہن اور امیروں اور سب جماعیت کے ساتھ کھڑی ہوئیں اور کہنے لگیں کہ ہمارا باپ بیابان میں مرا پر وہ ان لوگوں میں شامل نہ تھا جنہوں نے قرحہ کے فریق سے مل کر خداون کے خلاف سر اٹھایا تھا بلکہ وہ اپنے گناہ میں مرا اور اس کے کوئی بیٹا نہ تھا سو بیٹا نہ ہونے کے سبب سے ہمارے باپ کا نام اس کے گھرانے سے کیوں مٹنے پائے اس لیے ہم کو بھی ہمارے باپ کے بھائیوں کے ساتھ حصہ دو موسیٰ ان کے معاملہ کو خداون کے حضور لے گیا خداون نے موسیٰ سے کہا سلح فہاد کی بیٹیاں ٹھیک کہتی ہیں تو ان کو ان کے باپ کے بھائیوں کے ساتھ ضرور ہی مراس کا حصہ دینا یعنی ان کو ان کے باپ کی مراس ملے اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو تو اس کی مراس اس کی بیٹی کو دینا اگر اس کی کوئی بیٹی بھی نہ ہو تو اس کے بھائیوں کو اس کی مراس دینا اگر اس کے بھائی بھی نہ ہو تو اس کی مراس اس کے باپ کے بھائیوں کو دینا اگر اس کے باپ کا بھی کوئی بھائی نہ ہو تو جو شخص اس کے گھرانے میں اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو اسے اس کی مراث دینا وہ اس کا وارث ہوگا اور یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے جیسا خداون نے موسیٰ کو فرمایا واجبی فرض ہوگا پھر خداون نے موسیٰ سے کہا تو عبریم کے اس پہاڑ پر چڑھ کر اس ملک کو جو میں نے بنی اسرائیل کو انائت کیا ہے دیکھ لے اور جب تو اسے دیکھ لے گا تو تو بھی اپنے لوگوں میں اپنے بھائی حرون کی طرح جا ملے گا کیونکہ دشتے سین میں جب جماعیت نے مجھ سے جھگڑا کیا تو برقس اس کے کہ وہاں پانی کے چشمہ پر تم دونوں ان کی آنکھوں کے سامنے میری تقدیس کرتے تم نے میرے حکم سے سرکشی کی یہ وہی مربع کا چشمہ ہے جو دشتے سین کے قادس میں ہے موسیٰ نے خداون سے کہا کہ خداون سارے بشر کی روحوں کا خدا کسی آدمی کو اس جماعیت پر مقرر کرے جس کی آمد و رفت ان کے روبرو ہو اور وہ ان کو باہر لے جانے اور اندر لے آنے میں ان کا رہبر ہو تاکہ خداون کی جماعیت ان بھیڑوں کی مانند نہ رہے جن کا کوئی چروہہ نہیں خداون نے موسیٰ سے کہا تو نون کے بیٹے یشو کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ کیونکہ اس شخص میں روح ہے اور اسے الازز کاہن اور ساری جماعیت کے آگے کھڑا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے اسے وسیعت کر اور اپنے روب داب سے اسے بہرابر کر دے تاکہ بنی اسرائیل کی ساری جماعیت اس کی فرمانبرداری کرے وہ الازز کاہن کے آگے کھڑا ہوا کرے جو اس کی جانب سے خداون کے حضور اور ریم کا حکم دریافت کرے گا اسی کے کہنے سے وہ اور بنی اسرائیل کی ساری جماعیت کے لوگ نکلا کریں اور اسی کے کہنے سے لوٹا بھی کریں سو موسیٰ نے خداون کے حکم کے مطابق عمل کیا اور اس نے یشو کو لے کر اسے الازز کاہن اور ساری جماعیت کے سامنے کھڑا کیا اور اس نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور جیسا خداون نے اس کو حکم دیا تھا اسے وسیعت کی موسیٰ موسیٰ